بسم اللہ حرف احمان الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھاوا ہو صبح صبح گزشتہ رات کی تمام ایکٹیوٹی سے متعلق آپ کو آگا کروں تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یکرین کا تیسرا بڑا ساحلی شہر جہاں پورٹ واقعہ ہے جس کو کہتے ہیں نا مین شارک کہیں گے جی ہاں اڈیسا اس کے ساحل کے پاس روسی جنگی بحری بیڑے پہنچ چکے ہیں وہ ویڈیو کیا ہے وہ مناظر کیا ہے تمام آپ کے سامنے بتاتا ہوں اور جس طرح تھرٹننگ سٹویشن ہے آج پورے دن سے پہلے پہلے ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اڈیسا کے پورٹ کے ایک ایک ہینگر پر روس کا قبضہ ہو کیونکہ سینسٹیوٹی کا عالم یہ ہے کہ یہی وہ پورٹ ہے جس کی مناب پر امریکہ کے سٹرنگز مزائل یہاں پہنچ رہے ہیں یہی وہ پورٹ ہے جس کے رستے سے پوری یورپی دنیا اپنے اصلے کی سپلائی سے متعلق جو امیدیں دلائے بھی اور یہاں جو سپلائی پہنچ بھی رہی ہے یہی وہ مین پورٹ ہے اس کے منظر کیا ہے یہ بڑی خبر دوسری جی ممبر آف دوما یعنی ریشن پارلیمٹر ایڈرک ایک سینئر ممبر ہے جی اس نے دعویٰ کیا ہے اس نے پلان بتایا ہے کہ ہم نے یہ آٹھ دس پندرہ بیس دن پہلے کا پلان نہیں ہے ایک سال پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یکرین کے اوپر انویجن کرنی ہی کرنی ہے اور یہ این موقع تھا بجوہات کیا تھی ایک سال پہلے وہ انہوں نے کیا بڑی بریکنگ نیوز ہے جی بیچ کے انکشافات میں بمباری گولی بار ہو یہ سب چیزیں تو میں آپ کو بتائے رہا ہوں لیکن آپ کو یہ بتا رہی ہے تیسری بڑی خبر اور وہ ویڈیو کی شکل میں ہے کس طرح چیچنیا ریپبلک کے جنگ جو دعاوں اور قرآن کے سائے کے ادھر اپنی تیاریاں بتا رہے ہیں اور وہ کس طرح اس کو جہاد کا درجہ دے رہے ہیں یکرین کے اوپر قبضے اور یکرین کے پریزیڈنڈ کو مارنے کے حوالے سے وہ کیا ہے وہ بڑی ایکسکلوسیف ایک ویڈیو ہے جی بہت ایکسکلوسیف بیلکون مینسٹری میڈیا کا ہے ساری بڑی وہ آپ کو میں نے دکھانی ہے اور اس کے علاوہ نوے منٹ کی گفتگو جو ہوئی تھی کل میکرون کی اور روسی صدر کی اس کے کچھ منٹس بتانے روسی صدر نے اپنی میڈیا سے گفتگو کی ہے اس کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا رہے ہیں تو ایک ڈیٹیل ہے ساری کے ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہمیں شکتہ رہے ہو اچھا کہ ویڈیو مکمل دیکھی گا چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ہیں ایک کے بعد ایک خبر آپ کے سامنے سب سے پہلے میری روسی روکنی پارلیمان جو ہیں جی یہ صاحب ہے جی ان کی میں آپ کو بتایا رفت شیکہ دونوف شیکہ دونوف جی رشن نام بھی اسی طرح پرنانس ہوتے جی ممبر آف سٹیٹ دوما ہے انہوں نے یہ کہا ہے جی میں اردو میں ہی بتا دے تو جی یکرین میں مداخلت کا منصوبہ تقریباً ایک سال پہلے کیا گیا تھا انہوں نے انکشاف کیا کہ بارہ ماہ قبل یکرین میں مداخلت کا یہ منصوبہ بنایا گیا تھا اور رفت شیکہ دونوف کہتے ہیں سرکاری ٹی وی کو انہوں نے بتایا کہ اس آپریشن کی تیاری بہت پہلے تھی یہ تیاری ایک سال یا اس سے زیادہ عرصے سے چل رہی تھی ہمیں یہ سمجھا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم اس سے پہلے سے متنبع بھی کر رہے تھے اور ان کے مطابق اگر روس نے مداخلت نہ کی ہوتی تو الٹر روس پر حملہ ہو سکتا تھا یعنی یورپی دنیا اور امریکہ اس تیاری میں تھے ٹھیک ہے جی حملہ ہو سکتا تھا انٹیلیجنس ڈیٹا محصول ہوا تھا کہ ہم نے ایک حملہ کر دیا اور اس کو ہم نے ایک تیر سے دو شکار کیا ہے ایک تو شہریوں کا بھی دفاع کیا ہے اور شہروں کا بھی دفاع کیا ہے ان کے کہنے کے مطابق امریکہ بہت قریب تھا کہ اپنے ایٹمی ہتھیار یوکرین کی سر یوکرین اور روس کی سرد پر آ کر لگا دیتا یہ انٹیلیجنس ہمارے پاس اطلاع تھی یہ چیز دوسری اہم ترین چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اوڈیسا اوڈیسا شیئر سے مطلب تیلیگراف پکچر دا اومینیس رشیان سالٹ شپس لائنگ اپ ان دا بلیک سی دیٹ ہنٹ اٹیک آن اوڈیسا یہ ساری شپس کی تصویر ہے جی یہ اوڈیسا کے ساحل کے قریب ہے جی اور ابھی اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھیں تیلیگراف اس لیے ناقابل تردید ریفنس ہے جی یہ ویڈیو آپ دیکھیں جی یہ جی یہ سارے کے سارے روسی بحری بیڑے ہیں جی جن کا تارگٹ ہے اڈیسا کا یہ سائلی شہر یہ پورٹ شہر ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنا ہے اور اس کا واضح تو اعلان کیا ہے تیسرا مین ترین تارگٹ ہے تیف کاراکیف اور اس کے بعد یہ والا شہر اس کے علاوہ بھی دو شہر جن کے اوپر قبضے کا دعویٰ ہے لیکن یہ جو ہے اڈیسا یہ مین پلس ہے جی مین پلس ہے جس پہ سے یہ صبح صبح کے مناظر ہیں جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں جی اچھا اس کے علاوہ جی فرنچ پریزیڈنٹ جو ہے ان کی ڈیڑھ گھٹا کل پہ گفتگوئی تھی نووے منٹ اور انہوں نے کہہ دیا جی یہ اثار جو ہے کہ یہ جنگ مزید بڑھے گی انہوں نے اپنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے فرنچ پریزیڈنٹ وانز مزید بدترین حالات ہو دے جا رہے ہیں ان یوکرین ریشن فورسز وانڈ سٹاپ انٹل انٹائر کنٹری کانکورڈ جب تک پورا یوکرین کور نہیں ہوگا ریشن فورسز نہیں بڑھے گی میں نے اپنے کل بتایا تھا نا کہ ایمرجنسی کال کی تھی ایمرجنسی کال انہوں نے نہیں کی تھی ایمرجنسی کال پیوٹر نے کی تھی بتاتے ہوئے کہ تم بتا دو یورپی دنیا اور امریکہ کو کہ میں نے جب تک پورا یہ معاملہ نہیں سمجھنا میں نے کنٹرول میں نہیں آنا تب ہی میکرون اپنی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ورسٹ اس کامنگ مزید بترین حالات پیدا ہوں گے روسی صدر کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو آپ کو دکھانی ہے اور وہ ویڈیو ہے چیچن جعواز ہے وہ گفتگو کر رہا ہے لیکن اس کے بعد اس کی تیاریاں قرآن پاک کو کس طرح رکھا اور وہ سمام چیزیں بالکل ایکسکلوسی چیزیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتے نہیں پہلے چیچن جعواز کا دیکھ لیں وہ اپنا ہتھیار اصلہ کس طرح دکھا رہا ہے اور ارشیہ کی جنگ کو جہاد کے طور پر کیسے لے رہا ہے یہ دیکھ لیں ہم حملہ کیسے کرتے ہیں ہماری تیاریاں کیسے ہیں ہم یوکرین کے در کس طرح حملہ آ رہے ہیں ہم نے کن کن شاہروں کو کس طرح دشانہ بنایا ہے یہ یہ اصلہ یہ لے کے آئے ہیں جی جی چیچن جو ہے نا اسلامی ریپبلک آکھ چیچنیا کہ اس کے جعبازے بھی یہ اینٹی ائر کراب گن اچھا یہ تو ایک ہوگی یہ دوسری والی مجھے ویڈیو بہت چیز لگی میں نے کہا میں آپ کو ذرا بتا دوں ذرا پتا چلے نا اس طرح یہ اس کو جہاد سے ذریعہ ان کا کونسیپ اپنے طرف سے کلیر ہوگا کہ یوکرین کے ساتھ دراصل معاملت ہے کیا عقیدہ کیسے ٹکرا ہو رہا ہے کیا چیز در ہے یہ دیکھے جی پرو ریشین فائٹرز یہ اپنے شہر میں چیچنیا میں اپنے دوستوں آپ سے بات کر رہے ہیں یہ فوجی جو ہیں یہ یوکرین کی سرزمین پر ہیں تا دیکھے جی اللہ اکبرو یہ پورے جہاد کے پلان کندر جی اور یہی نہیں مزید ذرا ایک چیز ذرا آخر میں دیکھے تو صحیح یعنی قرآن پاک کو اپنا وسیلہ ڈھرائی ہوئے یہ دیکھیں قرآن کے سائے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی یہ پر انفتہ کر کئی واپس آئے گئے جی تو میں آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اس مذہبی جذبے کے ساتھ ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو سیدھا وہ لے جاؤں آپ کو یہ ایک ویڈیو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ لوگ پہنچے ہیں بیلاروس کے اندر ریشینز اور یوکرینی وفز رہیے دیکھ لیں یہ یوکرینی وفز اندر راخت ہوئے ریشینز پہلے اندر سے موجود تھے انہوں نے اس کا شیکنڈ کی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں لائے ہیں تو یہ دوسرا دور ہے جس کا آقاز ہو گیا اور آخر میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کبھی اس چیز پہ اختلاف نہیں کہ رشیا اور یوکرینی کے لوگ ایک ہی لوگ ہیں جس طرح سے یہ جنگ جا رہی ہے وہ ہی آر فائٹنگ نیو نازیز ہم ایسے ایسے ہٹلر کی فوت کے ساتھ ہم لوگ لڑ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا عام شہریوں کو اور جو غیر ملکی یوکرین کے اندر ہیں ان کو ہیومن شیل کے طور پر یوکرین اس وقت استعمال کر رہا ہے ہم اپنا گول مکمل کیے بغیر یوکرین سے نہیں جائیں گے